موسیقی السلام علیکم ناظرین میں محمد سلطان آپ دیکھ رہے ہیں بے باگ نیوز آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر السلام علیکم ناظرین بے باگ نیوز ٹیوی پہ آپ سبی کا خیر مقدم ہیں اے آئی ایم آئی ایم صدر بریسٹر اسدودی نویسی کی ہدایت پر اے آئی ایم آئی ایم نام پلی کوئنٹیڈنسی ایم لے جناب جاپر حسین میرات جی ایچ ایم سی کو آپشن ممبر جناب محمود حسین جینئر اور دیگر جماعت کے ممبر کے ہمراہ ہمایوں نگر پولیس ٹیشن پہنچ کر نفرت پہلانے والے غازی پورا اتر پدیش داشنہ دیوی مندیر کے اہم پجاری ملون یاتی نرسنگ آنند کے خلاف ایک اپائیر درش کروایا اس ملون نے ڈیلی میں کھلے عام ایک پریس کلپ میں اسلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کی اے آئی ایم آئی ایم نام پلی ایم لے جاپر حسین میرات اور دیگر پارٹی ممبرز نے اس کی شدید مضمت کرتے ہوئے ملون نرسنگ سنگ آنند کو جل سے جل گرفتار کر کے سخت قانونی کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہمایوں نگر پولیس نے آئی پی ایس سیکشن 153A 295A انڈین پینل کورٹ کے تحت ایک کیس درچ کر لیا آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے سعید بوازیر کی یہ خصوصی ریپورٹ ہر اہم خبروں کے لیے بے باگ نیوز ٹی وی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹاگرام اور ٹوٹر پر فالو کریں ایک منٹ ایک منٹ آج میں ابھی اس وقت پولیس ٹیشن ہماین نگر میں ہوں میرانے کا مین مقصد یہ ہے کہ نخیب ملت بیریسٹر رسود الدین عویسی صاحب کا انسٹیکشن کی طرف سے میں یہاں آیا ہوں اور ایک ایف ایر بک کرانے کے لیے آیا ہوں یہ ایف ایر ایک ایسے انسان کے اوپر میں بک کرا رہا ہوں جو نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر کے اندر اسلام کے تعلق سے جو انہیں بات کیا ہے وہ تمام اسلام کے اور مسلمان لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا ہے اس کا نام ہے مانگر نرسنگ آنند جس کے اوپر ہم نے ابھی ایف ایر بک کر آیا ہے ایف ایر نمبر ہے 66 2021 یہ ہے اور سیکشن اس کو لگائے گئے ہیں 153A 295A IPC کے تحت ہم ہمانگر پولیس ٹیشن کے اندر بک کر آیا ہے یہ جو مانگر نرسنگ آنہ سری واسطہ ہے انہیں انسلٹ کیا ہے اسلام کی اور اس کا مین پرپس ہے سول پرپس یہ ہے پروویکنگ وائلنس اگنسٹ مسلم ایڈ پریس کلپ آف انڈیا نیو دلی کے اندر تو میں پریس کانسل آف انڈیا سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ ایسے پرپس کے لیے آپ پریس کلپ اگر ایسے لوگوں کو دیں گے تو کس طریقے کی بات ہے تو ہم اس پر برابر نہ صرف احتجاج کرتے تیسٹ کر کے لانا اور اس کو سزا دلانا ضروری ہے چونکہ انہیں کرمنل ہیں اور اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ انہیں ریلیجیس کو ٹیچ کر سکے یا ہمارے کو بتا سکے یہ وہی نرسنگ آنند ہے جو ایک مندر کے اندر ایک مسلمان بچہ پانی پینے کو گیا تھا جس کو گیارہ مارچ دوہزار اکیس کو مارا گیا اس کو پیٹا گیا اسی مندر کا یہ صدر ہے اور اس کا اور بھی دوسرے جو ایکٹیوٹیز ہیں انہیں چیف جو دیوی مندر ایڈ داسنا ہے اسی کا یہی مندر کے اندر وہ بچے کو مارا گیا تھا اور انہیں اکھیل بھارتی سند پریصت کا ذمہ دار ہے اور ہندوتا ارگنائزیشن کا مین ہیڈ ہے تو اس کے لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ جب سے یہ بی جے پی حکومت میں آئی ہیں ہندوستان کے اندر ان کا مقصد یہ ہے کہ فرقہ پرس چیز کو آگے دینا آگے بڑھاوا دینا ہم اس کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے میں پھر ایک مرتبہ کمیشنر پولیس صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر غستاخی کرے گا اس کو بحیثیت مسلمان ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے نہ ہندوستان کا مسلمان برداشت کر سکتا ہے نہ پوری دنیا کا مسلمان برداشت کر سکتا ہے ہمارا مذہب ہمیشہ پیس سکاتا ہے ہم دوسروں کے مذہب کو کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتے ٹھیس نہیں پہنچاتے ہیں تو میں پھر ایک مرتبہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جل سے جل اس کے اوپر ایکشن لی فاز نہیں استعمال کرنا چاہئے یہی ہماری پارٹی کے جانب سے ہمارا مطالبہ ہے میرے ساتھ میں نامپلی اسمبلی کانسٹنسی کے تمام کارپیٹرز اور ہمارے نمائندہ کارپیٹرز سابقہ کارپیٹر کوپشن میمبر منجلس اتحاد المسلمین کے چاہنے والے موجود ہیں تو میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ عوام سے یہ جو حرکتیں کی ہیں اس کے اوپر منجلس اتحاد المسلمین خانونی کاروائی کر رہی ہے آپ کا بھی شکریہ پرنٹ میڈیا کا الیکٹرونک میڈیا کا آپ نے جو سن کے یہاں پر آیا ہے اور یہ بات کو ہم نے جو ریجسٹرٹ کرایا ہے وہ آپ کے ذریعے سے عوام تک یہ میسیج پہنچیں گا بہت بہت شکریہ اگر آپ موبائل فونز خریدنے کی سوچ رہے ہیں تو چلے آئیے سیل ورڈ کی شو روم میں یہاں پر سارے برانڈڈ موبائل سیڈی ایم اے فور ایڈیشنل ایکسیسری تسپیہ موبائل فونز کی دنیا میں بھروسے من نام سیل ورڈ سیل ورڈ the most trusted name in موبائل فونز since 1999 at your service سیل ورڈ